یہ سیس ٹیکس کے حوالے سے یہ ذرا دیکھ لیں کہ اگر آپ سو روپے کی بھی کوئی چیز بناتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی کوئی فیکٹری ہے وہاں پہ آپ کوئی سو روپے کی چیز بناتے ہیں تو آپ اس کو دس فیصد کے نافع کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ اگر آپ اس کو ایک سو دس کا بیٹھتے ہیں دس فیصد نافع کے ساتھ مائک سبر کریں شور ہا رہا ہے وہاں کا تو جو ٹیکس ہے وہ آپ کی سیس پہ لگتا ہے یعنی کہ آپ کو جو ٹکس ہے وہ آپ کی سیس پہ لگتا ہے اس پہ اٹھارہ اشاریہ سات روپے تو ٹیکس لگ جاتا ہے موعدہ کہ 8.7 روپے کا آپ کو نقصان ہو جانا ہے اگر آپ اس کو ایک سو دس روپے کی بیچیں گے اور اس کے اوپر آپ کو سترہ فیصد سیس ٹیک دینا پڑے گی تو بجائے آپ کو منافع ملنے کے اس کے اوپر آپ کوئی نقصان ملے گا وہ ایک ٹکس لگ رہا ہے وہ آپ کی سیس پہ لگ رہا آپ کے منافع پہ نہیں لگ رہا آپ کو چیز مہنگی کر کے مزید مہنگی کر کے بیشنی پڑے گی آپ کو وہ چیز جو ہے وہ قریباً وہ ایک سو چپیس روپے کی بیشنی پڑے گی تب جا کے آپ کو ہی ایک سو پتنیس اشاریہ پانچ روپے کی آپ بیچیں گے تب جا کے آپ اس پہ دس روپے آپ منافع لے سکیں گے اور یہ ایک سطح پہ لگی ہے آپ سے کوئی ڈسٹریبیوٹر لے جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ آپ ڈسٹریبیوٹر کو بیچتے ہیں تو وہ آپ اس کو ایک سو بہتیس ساریہ پانچ روپے کی بیچتے ہیں آپ دوبارہ جو ہے اب وہ آگے وہ آگے جا کے ریٹیلر کو بیچتے ہیں ہاں ہاں ریٹیلر کو دے گا اچھے ہی ہے وہ اس کو بھی ریٹیلر پہ بھی ٹیکس رہے گا وہ بھی سترہ فیصد سیس ٹیکس کے ساتھ بیچے گا وہ بھی اگر دس فیصد منافع کے ساتھ بیچتا ہے تو وہ جو ہے ایک سو ساٹھ روپے کا چیز بیچے گا تب جا کے وہ اس پہ دس فیصد منافع لیا ایکچوال پرائس اس کی ایک سو دس روپے تھی سو روپے کی آپ نے بنائی دس فیصد اس آپ نے منافع لیا اس کے بعد چلے دس روپے جو ہے وہ دسٹریبیوٹر اس کے پر منافع لیتا ہے یعنی پرائس اس ٹرین تک ایک سو بیس روپے اور ریٹیلر اس کے اوپر مزید اگر دس فیصد منافع لیتا ہے یعنی جہاں پہ ایک سو تیس کی بک سکتی تھی اگر یہ تینوں لوگ ہوتے بھی تو اب وہ ایک سو بانوے اشاریہ چار روپے تک ایک سو بانوے اشاریہ چار روپے تک پہنچ جاتی ہے ایک سو بانوے اشاریہ چار احلانکہ یہ تین لوگ ہوتے اور یعنی یہ تیکس نہ ہوتا تو یہ کتنے کی ملنی چیز روپے ایک سو تیس روپے کی اور یہ مل رہی ہے ایک سو بانوے روپے کی باسٹھ روپے جو ہے وہ آپ اس کے موپر ٹیکس دے رہے ہیں اور یہ ٹیکس جو آپ نے صرف سیلز ٹیکس کیا ہے باقی وہ جنرل سیلز ٹیکس الگ ہوتا ہے پھر وہ جو فیول استعمال ہوا ہے وہ الگ ہے جو اس میں انگریڈینٹ چوز ہوں ہیں وہ الگ ہیں ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے اصل ویلیو وہی مثال بڑی اچھی ہے تیلی والی اتنی سی ٹوپک ہے اور اس کے اوپر کئی لیئرز جو ہیں نا اتنی رضائی لپیٹی ہوئی ہے ٹیکسوں کی تو آپ دیکھنے کے اگر یہ صرف سیلز ٹیکس ختم ہو جائے تو کتنی چیزیں سستی ہو جائیں گے اور باہر سے لوگ آ کے بھی ہاں سیلز ٹیکس تو ختم ہونا چاہیے صرف ظلم ہے ٹیکس صرف پیسے صرف اس سے چارج ہونے چاہیے جس کے پاس فالتو پیسے ہیں کسی کام کے نہیں ہے اس میں سے بھی ڈھائی فیصد مجھے گا اور ایک اور بات جو انہوں نے کی ہے زکاعت کی زکاعت کے حالے سے میں آپ بتا جاتا ہوں لحاظ سے یہ کیسے چیز آئے گی مارکیٹ میں اور اس کا کیا ہاں کلکولیشن اگر زکاعت لہو تو پھر کیسے ہوگی زکاعت کی اگر کلکولیشن وہ تو زکاعت صرف سٹور چیز پر ہے وہ ایک سال بعد ہوتی ہے ہاں وہ اگر زکاعت پہلی بات تو یہ ہے چل میں بتا جاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چیز اگر سو روپے میں بنی ہے نا پڑی ہے اسے تو وہ اسے تقریباً چالیس روپے میں پچاس روپے میں پڑے گی کیونکہ وہ اس کے انگریڈینٹس اور پیچھے سے جو اس کی انپٹ ہو رہی ہے اس پہ بھی نہیں ہو گی ٹھیک ہے چالیس روپے کی پڑے گی اس کو ٹھیک ہے میں بھی پھر بھی متاعت کہا رہا ہوں شاید اس سے بھی کم پڑے گی ٹھیک ہے کیونکہ overall prices کم ہو چکی ہو ہیں کی rents کم ہو چکی ہیں لوگوں کی liabilities کم ہو چکی ہیں غریب آدمی خوشحال ہو چکا ہے اس کے اوپر وہ نہیں ہے صرف زکاعت implement کرنے سے لیکن چلیں ہے پھر بھی رفلی چالیس روپے کی تو پڑے گی اب اس کے اوپر اس نے دس فیصد اگر profit لینا ہے تو وہ پچاس روپے کی آگے بیچ دے گا distributor کو distributor retailer کو 10 روپے رہے کر رکھے گا تو وہ کتنے کی ہوگی 60 روپے کی اور retailer آگے customer کو بیچ رہا ہے 70 روپے کی اب کوئی ٹیکس نہیں ہے اس کے اوپر کوئی اس کو charges نہیں ہے ہاں اب اس کو ریٹیلر کو distributor کو یا manufacturer کو 10 روپے ملے تھے اب وہ 10 روپے اس نے لے لیا رینویسٹ کر دیا ہے یا کہیں اور لگا دیا گھر میں کر دیا تو ختم کوئی ٹیکس نہیں پھر بھی اس نے کچھ نہیں دینا لیکن دس دس کر کر کے اب اس کے پاس فرض کریں پڑے رہے گھر میں اور سال کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ پھر بھی اتنے ہو گئے ہیں کہ میری ضرورت سے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونے کے برابر ان کی ویلیو بن رہی ہے اگر وہ سات تولے بھی ہے یا ساڑھے باون تولے کے بجائے باون تولے بھی ہے جاندی کے برابر تو پھر بھی ٹیکس نہیں ہے بے شک سال پورا اس کے پر پڑے رہے ہیں ساڑھے ساتھ تولے سونا بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے وہ امیر آدمی کے پاس ہی ہوتا ہے یعنی ہاں ہمارے حساب سے تو تو پھر اور اس نے اس پروفٹ میں سے ڈھائی فیصد دینا ہے کوئی اس کے علاوہ اس کے پر لائیبیلیٹی نہیں ہے ہاں جو مال تجارت ہے اس کا جس مال سے وہ بزنس کر رہے ہیں سال کے بعد وہ جتنا بھی ہے نا اس میں سے ڈھائی فیصد اس نے آہ 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 زکاعت زکاعت نکالنی ہے اس کے اوپر ہے لیکن جو پرسنلی جو اس نے سیونگ کی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ سال کے بعد آہ سیونگ کے اوپر اس کے اوپر ہوگا لیکن آہ یہ ساری امپلیمنٹیشن صرف اصول بتانے کا مقصد ہے سپیسیفکس بتانے ہمارا مقصد نہیں ہم کوئی فقعی نہیں ہم مفتی نہیں ہے آہ اصل اصول تو ڈیفائنڈ ہیں شریعت کو دیکھیں ہمیں صرف آہ یعنی امپلیمنٹیشن شریعت میں دیکھیں کہ ہم اصول بتانے ہیں کہ صرف آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں اس طریقے کے اوپر تو آپ کا سارا کرزہ اتر جاتا ہے غریب آدمی ویسی خوشحال ہو جاتا ہے انڈسٹری بھوم ہو جاتی ہے صرف ایک اس اصول کے اوپر باقی اصول تو اسلام کی علاقے ہیں چور کا آپ ہاتھ کٹیں نا قتل کرنے والے کو فوراں سزا دیں نا آپ دیکھیں آپ یعنی یہ کوئی فارک رائے نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں پاکستان کیسے ترقی کرے گا صرف دو تین چیزیں آپ امپلیمنٹ کرا دیں پاکستان کے اندر چوری ڈاکے ختم ہو جائیں گے ظلم ختم ہو جائے گا خوشحالی آ جائے گی زمین خزانے اگل دیں گی صرف آپ اسی کے اوپر کر لیں اور اس کے ٹاپ پہ یہ تو میں بتا رہا ہوں اس کے ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ کی جب رحمت بھی ساتھ ہوتی ہے اس کے برکت بھی ہوتی ہے تو وہ ہر چیز ویسی ملٹیپلائے ہو رہی ہوتی ہے ان کے بارے نہیں آئی یارا آپ ان کو دیں اچھا میرے ایک سوال ہے ٹیکس کے نظام کے عورت سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس کا نظام مکمل ختم کر دیں گے تو آپ اپنی فوج کو کیسے سسٹین کریں گے اب میں آپ کو بتا دیں کہ ایک ہمارا سمپل سا جو انگارڈڈ راکٹ ہوتا ہے نا وہ کم از کم ہمیں بیس پچیس لاکھ اپڑتا ہے انگارڈڈ راکٹ جو ہمارا ہوتا ہے ٹیک ہے اور جو فرض کریں ہمارا جو جے سیونٹی ہے اب اس کو ایک گھنٹے کی ایک گھنٹے کے جو اس کے آپریشنل کاؤسٹ ہے وہ جو ہے قریباً دس لاکھ روپے بنتی ہے ٹیک ہو گیا ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کرزہ کتنا ہے اربوں ڈالر کرزہ آپ کے اوپر ٹھیک ہے ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ اگر آپ صرف زکاة کا رول implement کر لیں تو اتنی economy boost ہو جاتی ہے اتنی economy boost ہو جاتی ہے کہ آپ کا سارا کرزہ ہی اتر جائے گا آسانی سے تو زکاة جو ہے نا وہ تو یہ تو کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو پرابلم میں ملجھانے والی بات ہے نا کہ اگر آپ ٹیکس نہیں لیں گے تو پیسے کیسے پورے کریں گے صرف آپ زکاة کا اصول implement کر لیں آپ کی economy boom ہوتی ہے آپ کے پیسے multiply ہوتے ہیں سارا انویسٹر یہاں پر آتا ہے ہر ایک خوشحال ہوتا ہے ہر ایک بزنس کرتا ہے انڈسٹری لگاتے ہیں ابھی کوئی انڈسٹری میں اپنی مثال دیکھوں کتنی دفعہ بزنس کرنے کی کوشش کی ہے investment کم ہونے کی وجہ سے بزنس نہیں کر سکے کیونکہ وہ ٹیکس پہلے دینا پڑتا ہے بزنس کی باری تو پہلے چیز سیل کرنے سے پہلے آپ کے اوپر ٹیکس implement ہو جاتا ہے تو بزنس ہر چیز multiply ہوگی تو یہ آپ کی جو cost ہے تو کچھ رہے گی نہیں آپ کے پاس تو spare ہوگا کوئی لینے والا نہیں ہوگا آپ سے پیسے